شاہین شاہ افریدی is back لائٹس کھولیں اور کیمرہ رول کریں کیونکہ شاہین شاہ افریدی اب ایکشن میں آ رہے ہیں شاہ صاحب نے افغانستان کے خلاف ٹیکٹس میک میں بولنگ نہیں کی بلکہ یورکرز کے برشٹ مارے اور ایسے میں افغانستان کے بیٹر رحمان اللہ بھائی کا پیر توڑ کر انہیں اسپطال پہنچا دیا امپائر نے تو LPW کا فیصلہ لمحوں میں دے دیا لیکن اگر وہ آؤٹ نہ بھی دیتا تب بھی رحمان اللہ کا اسپطال جانا ٹھہر گیا تھا سٹریچر کا فوری بندوبست نہ ہونے کی وجہ سے مریض پڑی پر سوار کر کے میدان سے باہر لے جایا گیا بعد میں پاکستانی کھلاڑی بھی رحمان اللہ کی خیر خبر لینے پہنچے لیکن اسپطال سے سکین کی رپورٹ آنے کے بعد ہی تیہ ہوگا کہ وہ دوبارہ شاہین کا سامنا کرنے کے قابل ہوں گے یا نہیں پیارے بچوں اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ شاہین آگیا میدان میں اب ساری ٹیمیں مل کر ہو جمالوں گاتے ہوئے اس کی ان سوئنگ یور کرے سہنے کے لیے تیار ہو جائیں اچھا اب سنیے کہ بھارتی کوچ سنجے بانگر نے ہمارے شاجی سے متعلق کیا کہا بانگر صاحب کہتے ہیں کہ شاہین اب اتنے متاثر کو نہیں رہے جتنے انجری سے پہلے تھے اور انہوں نے لگتا ہے کہ شاہین کی باپسی اتنی اچھی نہیں ہوئی جتنی کی بھارتی بولر محمد شامی کی تھی بانگر صاحب نے شاہین کی بولنگ پر اپنی روشنی مزید تیز کرتے ہوئے کہا کہ انگلنڈ کے خلاف آپ کے بولرز نے ایک بھی گیم سنگل انکمنگ جلیوری نہیں کروائی اور ہر گیم بیٹر سے دور گیری جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کریس پر اپنی پوزیشن کی حوالے سے پر اعتماد نہیں ہے کاش بانگر جی افغانستان کے خلاف میچ میں شاہین کا سپیل دیکھنے تک رک جاتے تو انہیں ایسی بات کرنے کی ضرورت پیش ہی نہ آتی کیونکہ جو یورکرز افغانیوں کو سہنے پڑے وہ اتوار کو بھارتی بیٹرز نے بھی سہنے شاہ جی شاہین آفریدی کو اس وقت جہاں سے جو مل رہا ہے وہ لے رہے ہیں کچھ تھوڑا بہت گیان حاصل کرنے کے لیے وہ پہنچے بریزبن کے اسی میدان میں جہاں بھارتی ٹیم آسٹریلیا کو ہرا کر باہر نکل رہی تھی اور وہاں انہوں نے پکڑا محمد شامی کو شاہین نے کہا بھائیا جب سے بولنگ شروع کی ہے آپ کو فالو کر رہا ہوں آپ کی کلائی کی پوزیشن اور سیم کا جواب نہیں شامی نے جواب دیا چھوٹے بھائی اگر ریلیس پوائنٹ اچھا ہو تو سیم بھی ٹھیک ہو جائے گی یہ دونوں پیسرز انجریز سے صحت کیاب ہونے کے بعد واپس آئے ہیں محمد شامی نے آسٹریلیا کے خلاف محمد میچ میں صرف آخری اور کرایا اور تین وکٹری جبکہ اسی لیول کے مقابلے میں شاہین شاہ نے انگلینڈ کے خلاف دو ورز پھیکے سات رنس دیے اور کوئی وکٹ نہیں لی تو کیا یہ شامی کا دیا ہوا گیان تھا جو افغانستان کے رحمان اللہ پر دو گناہ لگان بن کر گرا خرم اتوار کو دیکھیں گے کہ لگان کس نے دینا ہے اور کس نے لینا ہے دعا کریں کہ شاہ صاحب شاہین آفیدی یوں ہی کمال کرتے رہے دھمال ڈالتے رہے اور اتوار کا دن ہمارے لیے ایک اور مبارک دن ثابت ہو تی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کو لے کر رفتار کی لگت آراب دیٹس اور خصوصی شوز کا انتظار کیجے گا ہم آپ کے لیے بہت کچھ نیا اور ایسا کرکٹ کانٹنٹ لے کر آ رہے ہیں جسے آپ بہت انجوائے کریں موسیقی